بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب بین بھائی اور دوست قریب سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ندیم فوڈز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پیزا کی رسپی یہ بہت ہی مزے کی ہے اور بہت ہی اچھی رسپی ہے آج میں اومن میں نہیں بناؤں گا یہ رسپی آپ کے لئے لے کر آئے ہوں جن کے پاس اومن نہیں ہوتے ہیں آج میں یہ رسپی پین میں بناؤں گا بہت ہی زبردست بنتی ہے چھوٹی اس ویڈیو ہے ویڈیو کا اپنے ہنڈ تک دیکھنا ہے جو بین بھائی اور دوست مارے چینل پر نئے ان سے ریکویسٹ ہے مارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں چلیں شروع کرتے ہیں اس رسپی کو بنانا دو کپ میں نے مہدے کے لے لیے ایک ٹیبل سپون میں نے ایسٹ کا لے لیے ایک ٹیبل سپون میں نے شگر لے لیے آفٹے بسپون میں نے نمک لے لیے ایک کپ میں نے نیم گرم دودھ کا لے لیے نیم گرم دودھ میں ایسٹ کو شامل کرتے ہیں تاکہ یہ جلدی سیٹ ہو جائے چینی شامل کرتے ہیں اور نمک شامل کرتے ہیں ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے ایک بڑا سا بول لے لیے اس میں مہدے کو شامل کرتے ہیں مہدے کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے ڈیڑھ ٹیبل سپون اس میں آئل کو شامل کرتے ہیں یہاں پر ہم نے جو ایسٹ کو گرم دودھ میں مکس کیا تھا وہ ڈالتے ہیں رام رام کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں پیزا ڈو کو میں نے اچھی طرح سے تیار کر لی ہے اس کو اب سیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں یہاں پر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالائے اس کو گریز کر لیتے ہیں آپ کے پاس بریش کے ساتھ کر لیں ہاتھوں کے مدد سے کر لیں اس کے اوپر بھی اور نیچے بھی آئل لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی اوپر سے تیہ سخت نہ ہو اس کے اوپر ڈکنا دے کر ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ تقریباً میں نے دو سو گرام چکن لے لیے یہ بون لیس ہے اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں لیمن جوز شامل کروں ون ٹیبل سپون ٹکا مسالہ ڈیٹھ ٹیبل سپون یہاں پر میں دن شامل کر رہا ہوں دو ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل ان سب چیزوں کو چھترہ سے مکس کر لیتے ہیں آپ پیزا جب بھی بنایں ٹکا مسالہ یوز کیا کریں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں پہن ہمارا گرم ہو گئے جہاں پر ہم ٹکے تیار کر لیتے ہیں یہ تقریباً میں نے پندرہ منٹ رکھا ہے میرینیٹ کر کے پیزا کے لیے ہمارے ٹکے تیار ہو گئے ہیں اچھی طرح سے اس کا کلر آ گیا ہے تقریباً پوننگ گھنٹا ہو گئے ہیں چکر کرتے ہیں اپنی ڈو کو ڈو ماری اچھی طرح سے مکھن کی طرح نرم ہو گئی ہے پین کو میں نے تھوڑا سا گریس کر لیا ڈو کو شامل کرتے ہیں اس کو پھلا دیتے ہیں اس کو میں نے چترہ سے گول کر لیا ہے کانٹے کی مدد سے تھوڑے تھوڑے سراہ کر لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر ہوا نہ بھرے نہیں تو یہ اگر سراہ نہ کریں تو یہ پھول جاتا ہے یہاں پر ہم پیزا سوس لگاتے ہیں پیزا سوس میں نے گھر پہ تیار کی ہے بزار سے مہنگی ملتی ہے آپ اس کو گھر پر آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں پیزا سوس کی رسپی میرے چینل پر ہے یہاں پر ہم تھوڑا سا اگیانہ شامل کرتے ہیں اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے پیزے کا جو ٹیسٹ بنتا ہے وہ اسی سے بنتا ہے یہاں پر میں نے ٹیماتر لیے شمیلہ میرچ آپ جیسا چاہیں بنا سکتے ہیں یہ جو چکن کے میں نے ٹکے بنائے یہ اوپر ڈالتے ہیں یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے پیزا چیز شامل کرتے ہیں اور لپس شامل کرتے ہیں پیزا بننے کے لیے ہمارا ریڈی ہوگی ہے توے کو میں نے گرم کر لیا ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں پین کو پہلے میں نے آگ کو تیز کیا تھا اوپر سے کور کر دیتے ہیں اور آپ کو بالکل سلو کر لیتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا پیزا بہت ہی اچھا تیار ہوئے امید کرتا ہوں یہ رسپی آپ کو بسند ہی ہوگی اگر یہ رسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اچھا سا آپ نے کمنٹ کرنا ہے دعوی میں یاد رکھئے گا اپنا خیار کی گا لائفیس موسیقی